چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے امام شافی اور امام احمد بن حمل کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے بلکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی صرف سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں وہ چہرہ لازمی ہر قیمت پر اس نے چھپانا ہے اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے جیسے سر کے بال چھپانا ہے ایسے چہرہ بھی چھپانا ہے دیکھیں عورت کا جو پردہ ہے نا ایک ہے بیسک پردہ بنیادی جو ہر عورت نے کرنا ہی کرنا ہے وہ کیا ہے کہ پورا جسم چھپاواؤں سوائے چہرے اور ہاتھ کے یہ تو پوری امت کا اجمع ہے کہ اتنا پردہ تو عورت نے بولو بھائی کرنا ہی کرنا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے بال نہیں کھول سکتی کلائیاں نہیں کھول سکتی پڑلیاں نہیں کھول سکتی پاؤں چہرہ اور ہاتھ یہاں تک سمن میں آئی بات یعنی یہ تو اس کا تو آپشن ہے ہی نہیں سر کے بال کھولنے کا یا سر سے چادر ہٹ جائے دوسرا ہے چہرے کا پردہ تو چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے امام شافی اور امام احمد بن حمل کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی سر سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں وہ چہرہ لازمی ہر قیمت پر اس نے چھپانا ہے اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے جیسے سر کے بال چھپانا ہے ایسے چہرہ بھی چھپانا ہے امام حنیفہ کی جو اصل رائے ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے اصل کے اعتبار سے تو چہرے کا پردہ جو فرض ہے وہ جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں فرض ہوگا جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں فرض نہیں ہے فتنے کا خوف ہو پھر بھی فرض نہیں ہے ایسی کسی فقی کی رائے نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا جب گھر سے باہر نکلا تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرو تو ظاہر اس میں چہرہ بھی آئے گا تو وہ فتنے کے خوفی کے موقع پر اللہ نے فرمائے تو جہاں بھی فتنے کی نویت چاہے کسی بھی نویت کی ہو تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ جوان عورت کے چہرے میں فتنے کا خوف بہرحال موجود ہے سارے تو مسائل چہرے ہی سے پیدا ہوتے ہیں نا تو اس لیے فتنے کی وجہ سے چہرے کے چھپانے کا حکم دیا جائے گا اور فتوہ اسی پر ہے کہ اگر کوئی جوان عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو وہ گناہگار ہوگی امام انیفہ کے جو قول ہیں نا چہرہ فرض نہیں ہے وہ اس صورت میں کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو یعنی اس میں ایک نرم پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے چہرہ کھولنے کی بعض دفعہ خوف ہی نہیں ہوتا بالکل بھی تو اب متاخرین ہنفیہ کا فتوہ اسی پر ہے اور اسی پر تقریباً سارے علماء جو فقہ ہنفی کو فالو کرنے والے ہیں سب متفق ہو چکے ہیں اور آج سے نہیں آج سے سات آٹھ سو سال پہلے یہ فتوہ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں ہوتی تھیں بیویاں بہت کثر سے تو حلال اتنا زیادہ ملتا تھا کہ حرام کی طرف لوگوں کے قدم نہیں جاتے تھے اور وہ مواقع بھی نہیں تھے برائی کے اب حلال میں پابندیاں لگ گئی ہیں اور حرام تو اب لوگوں کی نظر اتنی صاف نہیں ہے اب کوئی جوان عورت جائے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بری نہیں ہے سے اس کو دیکھیں گے اس لئے عورت پر چہرہ چھپانا اس زمانے میں فرض ہے بات آئی سمجھ میں تو یہ تو ہو گیا لیکن اس میں چونکہ اختلاف ہے اور ایک پہلو نکلتا ہے تو جہاں شدید مجبوری ہوگی تو وہاں گنجائش دی جائے گی مجبوری کا مطلب کوئی ایکٹر ہے اداکارہ ہے فلم ایکٹریس ہے وہ توبہ کر رہی ہے تو اب اس بیچاری نے جہاں ایسی بہیائی میں زندگی گزاری اب اس کو تھوڑا نرمی کی طرف کہ بھئی چلو تم وہ پردہ کرلو جو سب کا جس پر اتفاق ہے سمتھنگ اس بیٹر دین نتھنگ اب آپ اس کو مکمل کہیں گے جی وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تو اس کے لئے مشکل ہوگا بات آ رہی ہے سمجھ میں تو ایک علماء سولحہ کے گھرانے کا معاملہ کچھ اور ہے ایک بلکل لبرل عورت جو بیچاری توبہ کر رہی ہے تو اس کو تو گنجائش کے پہلو دی جائے گا بھائی پہلے تو بلکل ہی ڈانس کرتی تھی ناشتی تھی گاتی تھی ایکسپوز کرتی تھی چلو اب اتنا ہو کہ چہرہ کھول لو باقی جسم ڈھانپ لو تو ایسی موقع پر اس کو گنجائش دی جائے گی گنجائش کے فتوے سے فائدہ اٹھا کے سمجھ دیں یا کسی عورت کے لئے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں معاشرے میں بہت جینا حرام کر دیا بعض زفہ رشدار طلاق تک دے دیتا ہے شوہر پردہ کرنے پر تو جہاں عورت کو یہ خطرہ ہوگی میں یہ طلاق ہی دے دے گا تو عظیمت تو یہ ہے لے لے طلاق لیکن وہ خطرہ ہے کہ طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں تو پھر ایسی صورت میں بھی اس عورت کو گنجائش دی جاتی ہے بھئی مجبوری ہے تمہارا شوہر نالائق ہے زبردستی کر رہا ہے تو چہرہ دیور کے سامنے ایسی مجبوری میں کھولنے کی گنجائش ہوگی انشاءاللہ بیوی کو نہیں ہوگا شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا مجبور کیوں کر رہا ہے تو یہ ہے تیسرا پردہ ہے وہ ہے تقوی تقوی کا تقاضی یہ ہے کہ عورت سر کے بال سلے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو اچھا یہ جو بڑی عورتیں یہ چہرے کے پردے سے مستثنہ ہیں ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں فتنہ نہیں ہوتا تو تقوی کا تقاضی یہ ہے کہ سر کے بال سلے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھاپ لیں جیسے عرب عورتیں کرتی ہیں دیکھو گا دیندار عرب عورتیں ہاتھوں میں دستانے ہوتے ہیں بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں اتنا پردہ اسلام میں نہیں ہے پورا جن بنا دیا اس کو ایسا یہ غلط ہے اسلام نے پردے کو اپریشیٹ کیا ہے جتنا زیادہ اپنی مردی سے عورت پردہ کرے گی اتنا زیادہ پسندیدہ ہے صحابیات میں مخدرات بھی ہوا کرتی تھی مخدرات کہتے ہیں وہ عورتیں جن کے جسم کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی اتنا اپنے آپ کو مردوں سے چھپاتی تھی تو اسلام نے عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اس کو اپریشیٹ کیا ہے ہاں بشرت ہے کہ اس سے ضروری کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو اب جوائن فیملی میں بہو صاحبہ نے مخدرات میں شامل کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کہ دیور کی میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے تو یہ تخوے کی یہ مقام تو حاصل ہو گیا لیکن روٹیاں کون پکائے گا بھائی گھر کا کام کون کرے گا ہے یا جو بھی گھر کے کام کاج ہیں جو سب نے مل بات کے کرنے ہیں وہ تو ایسے موقع پر اس کو کاجے گا بھئے چیرے کا پردہ کریں آپ باقی جتنا پردہ کام کاج کے دوران اگر کچھ تھوڑی بہت کلائیاں کھل جاتی ہیں یا بات خات کھل جاتے ہیں وہ معاف ہیں امام یوسف رحمہ اللہ سے سراتن ملخول ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر گھر چھوٹا ہو عورت برطن دھوتے ہوئے اس کی کلائی کھل جائے اور دیور کی نظر کلائی پر پڑ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے نا آستین پوری یوں کر کے وہ برطن دھوئی کی تو آستینیں گیلی ہوتی ہیں تو تھوڑا بہت اس کو آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں احتیاط کے بہت بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے ہمارے حضی بھی فرمایے کرتے تھے عورت جوائنٹ فیملی میں پردہ کرے چہرہ چھپائے لیکن اگر بہتیاطی میں چہرے پہ دیور کی نظر نہ چاہتے ہوئے غلطی سے پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں معافی ہے کیونکہ گھر میں رہتے ہوئے اتنی بہتیاطی ہو جاتی ہے اس میں زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے تو گھر کا محل خراب ہوتا ہے تو پردہ کرے چہرے کا لیکن اگر کبھی غلطی سے بہتیاطی ہو جائے تو انشاءاللہ معافی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو محتاط لوگ ہیں ہمارے ایسے بہت سے احساس ہیں جن کے گھروں میں کئی کئی بھائی ہیں ماشاءاللہ بیویاں بھی ساتھ رہتی ہیں وہ کہتے ہیں دس دس سال ہو گئے ہم جوائنٹ فیملی میں کبھی ہماری نظر اپنی بھابی پہ نہیں پڑی وہ بتاتے ہیں کہ انہیں غلطی سے بھی نہیں پڑی تو تمیز اگر ایک دفعہ مارکٹ میں آ جائے تو وہ ایسا غلطی سے بھی ہوتا نہیں لیکن بارحال ہو جائے تو معاف ہے کہنا ہم تو دس دس سال سے رہ رہے ہیں کبھی نظر بھی نہیں پڑی اکھٹے رہ رہے ہیں نہیں پڑی تو وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے بھائی بیگا ماری ہے یا بھابی ہے بھابی آ رہی تو نظر وہ خود ہی ریچے کر لیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے انہوں نے کھانا رکھا چلی گئی نظر پہلے سے نیچے جو جس کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں وہ پہلے دروازے پہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے آنے تو دو پہلے دیکھوں گا میری بیگا مہ یا بھابی آ رہی ہے آنے دو آئے گا اچھی طرح مطالعہ کرے گا پھر کہا گا بھائی اسلام میں اچھا نہیں ہے اور جو تقویہ والا آدمی ہوتا ہے وہ نظر ریچی کرتا ہے وہ کہتا ہے اگر بیگم ہوگی تو خود ہی مو سے بول دے گی نا کہ میں بیگم ہوں تو نیچے رکھو وہ نظر جب وہ کھانا لے کر آ رہی ہے کچن کے کھٹ پٹ سے اندازہ ہو گیا بابی کھانا لگا رہی ہے میرے لیے تو پہلے سے نظر نیچے رکھ لو وہ آئیں گی رکھ کے چلی جائیں گی ٹھیک ہے نا اور اگر بیگم ہے تو بیگم مو سے خود ہی بول لے گی بھائی بیگم تو ایسا بولتی آپ کو بتا ہے اس کو تو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے بولے گی بڑے شریف بن رہے ہو ہاں وہ بولے گی نہیں وہ ایسا بولے گی کہ بلوائے گی آپ کو پھر وہ خیر تو تمیز والے سب اگر ہو جائیں نا تو معاملہ آسان ایک جوائن فیملی میں گھر کی خواتین سارے کامکاج بھی کر لیتی ہیں اور پردے پر بھی عمل ہو جائیں ایک بھی اگر شرارتی ہوگا نا دیوروں میں وہ فتنہ کھڑا کرتا ہے اور ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کرو جناب مفتی صاحب میں درس سے مکی سنتی ہوں یا آپ کا درس تو میری استانی کہتی ہیں کہ سر پر دپٹہ اوڑ کر سنو جبکہ میں اس وقت جھاڑو پوچھا بغیر کر رہی ہوتی ہوں بھائی وہ مورانہ مکی صاحب کو آپ سنتی ہیں تو وہ تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو تو بہتر ہے کہ سر پر ویسے ہی چادر رکھنی چاہیے عورت کو ہر وقت حیاء کا تخاظہ ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے تو وہ یہ نا جتنا کرے گی پردہ اتنا اچھا ہے حیاء کا تخاظہ ہے لیکن واجب نہیں ہے دپٹہ ہڑنا ضروری نہیں ہے پل سرات پر سے لوگ حساب کتاب کے بعد گزریں گے یا پہلے پل سرات پر لوگ حساب و کتاب کے بعد گزریں گے جس کا حساب اچھا ہو گیا تو وہ انتہائی سپیٹ سے گزرے گا اور جس کا برا ہو گیا وہ کٹ کے گرے گا اللہ سب کو محفوظ رکھیں ہم خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز کا طریقہ بتا دیں وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے جو جس طرح سے مرد پڑھ رہے ہوتے ہیں خواتین بھی اسی طرح سے پڑھیں گی میرے گھر میں میں اور میرے شوہر دو چھوٹے بچے رہتے ہیں کوئی نامحرم نہیں ہے کیا میں اپنے شوہر کے سامنے بھی تو بٹا اڑ کر نہیں بھئی شوہر سے پردہ نہیں ہے باقی گھر میں اگر عورت ہیہ کے ساتھ رہے نورمل حالات میں سر پہ چادر رکھے تو اچھی بات ہے اس سے ہیہ کا محول خاص طرح بچے جب بڑے ہو رہے ہوں میرے یہ ہو گیا وہ دوسرا غلطی سے میں نے دوسرا دے دیا جلی سپیڈ مارو یار پورٹ ٹائم ہو گیا بیوہ عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے اسے پالنے پوسنے میں زندگی لگا دے اور شادی کے بعد اس کی بیوی اور ماں کی نہ بنے تو کیا وہ اپنی بیوی کو ماں سے الگ رکھ سکتا ہے بیوہ عورت نے جو اپنے بیٹے کی وجہ سے شادی نہیں کی یہ غلط کیا اس بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ابو دعوت کی کہ جو عورت اپنے بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کرے گی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور دوسری نصوص کے خلاف بھی ہے قرآن میں بے نکاحوں کو نکاح کی ترغیب دیئے اس میں بیوہ بھی داخل ہیں طلاقیافتہ بھی داخل ہیں مرد بھی داخل ہیں عورتیں سب داخل ہیں اس میں جو بھی بغیر نکاح کے ہو اس میں قرآن نے اس کو ترغیب دیئے کہ وہ کلے زندگی بولو بھائی اکیلے زندگی نہ گزارے تو اور حدیث میں بھی باقی اگر عورت کو یہ خطر آئے کہ میں نے اپنے بیٹے کی موجودی میں کسی سے نکاح کیا تو میرے بیٹے پر ظلم ہو سکتا ہے سوتیلا باپ اس وجہ سے نہ کرے تو کسی عارضے کی وجہ سے کوئی نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن بہرحال عورت کو ترغیب یہی ہے اب یہی ہوا ہے نا انہوں نے خود شادی نہیں کی ان کو شہر نہیں ملا مزید اولاد بھی نہیں ملی مزید اولاد ہوتی ان کا شہر ہوتا تو آج شہر پال رہا ہوتا اولاد ہوتی یہ والا نالائق ہوتا تو دوسری ایک بہو نالائق ہوتی دوسری لائق ہوتی اتنے بچے پیدا کرو ہول سیل کے حساب سے کہ اس پیر میں دو چار بگڑنے کے لیے بھی رکھو حقیقت بتا رہا ہوں ایک دو ہی ہو بگڑ گیا تو زندگی برباد ہو گئی نا میرے پاس آتی ہیں بعض بڑی عورتیں ایک ہی بیٹا ہے بہو نے اس کو یرغمال بنایا ہے وہ زندگی بچاروں کی عذاب گزر رہی ہوتی ہے میں ان کو یہ کہتا تو نہیں کہ یہ کہ آپ نسل روکنے کا عذاب ہے کیونکہ اور بچاری پریشان ہو جائیں گی بعض دفعہ قدرت کی طرف سے بھی اولاد نہیں ملتی لیکن آج کل تو خود سے روکی جا رہی ہے اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے بڑھاپے میں سمجھ رہے ہیں تو ماں کی نہ بنے تو کیا بی بی کو ماں سے الگ ہاں ماں سے الگ رکھ سکتا ہے لیکن ماں کے ساتھ جا کے پھر ٹائم زیادہ گزارہ کرے تاکہ اس کو تنہائی محسوس نہ ہو مفتی صاحب شریعت کے مطابق ایک مہر کتنا ہونا چاہیے جو میاں بی بی میں آپس میں تیع ہو جائے اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے مفتی صاحب آپ جمعہ کے خدبہ بہت اچھا دیتے ہیں آپ سے گزارے چیز جمعہ خدبہ ریکارڈ کرواتے ہیں جی انشاءاللہ بھائی نوٹ کرلو جمعہ کا خدبہ ریکارڈ کرنا ہے مفتی صاحب آپ نے جو گزشتہ جمعہ میں جو شرک پر بیان کیا اس بیان سے کئی لوگوں نے غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے مانگنا چھوڑ دیا یہ ریپورٹ پیش کی انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھا ہے مفتی صاحب وہ ستر ہزار کون لوگ ہیں جو بینہ حساب کے جنت میں جائیں گے حدیث میں آتا ہے جو تعویز گھنڈے نہیں کرتے تھے رقیہ نہیں کرتے تھے اور اللہ پہ توقل کرتے تھے ایسے ستر ہزار لوگ جنت میں جائیں گے تو توہمات کی دنیا تعویز جائز تعویز جائز ہے مگر عظیمت کے خلاف ہے گنجائش ہونا الگ چیز ہوتی ہے اعلیٰ درجہ کا توقل یہ ہے کہ اپنے آپ کو علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویز ہے اس سے بھی بچائے انسان اپنے آپ دعاؤں پہ فوکس کرے دعا جب کوئی کام بگڑ جائے تو اللہ سے دعا مانگے بس یہ زیادہ بہتر ہے عشاء کی مفتی صاحب کیا خواتین آپ کو ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں اور کیا میں خواتین کو ویڈیو میں دیکھ سکتا ہوں مجھے خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں میں کوئی الگ سے کوئی میرے لئے شریعہ کام نہیں ہے یہ سوال ہی ہونا چاہئے کہ کسی مرد عالم کو خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں کہ نہیں دیکھ سکتی احتیاط کا تقاضی تو یہی ہے کہ نہ دیکھیں ویڈیو منیمائز کر کے ان کو دیکھ کے کیا کرنا ہے بھئی منیمائز کر کے صرف آڈیو سنیں اور اگر کسی کو فتنے کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں ہے کوئی غلط خیال نہیں آرہے تو دیکھنا بھی جائز ہے تو احتیاط کا پہلو یہ اور اگر خدا نخواستہ کوئی فتنہ آرہے کسی سے بھی آ سکتا ہے مجھ سے ضروری نہیں ہے کوئی بھی عالموں فتنہ آ سکتا ہے کوئی بھی کسی پر لٹو ہو سکتا ہے تو اگر ایسا لٹو مٹو ہونے کا چانس ہو رہا ہے تو بلکل حرام ہے دیکھنا اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنا جائز نہیں ہے دین کے نام پہ شیطان جو ہے نا وہ رغلائے گا اور آپ بھی خواتین کو بلا وجہ نہ دیکھیں اگر کوئی ضرورت ہے کسی خاتون کو دیکھنے کی جیسے فیمل ٹیچر اس یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوتی ہے مسلسل مو نیچے کر کے پڑھنا ممکن ہوتا ہے اور حکومت کو تو گناہ ملے گا کہ فیمل میل کو کیوں پڑھا رہی ہے لیکن اب سسٹم ایسا بناوا ہے تو ایسی مجبوری میں دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی شرط یہ ہے کہ دل میں خیالات برے نہ آئیں ٹھیک ہے نا اپنی بہن سمجھ کے امی سمجھ کے دیکھیں آپ ان کو اور اس میں بھی حد تل امکان حتیات کریں کیونکہ ایسی موقع پر ضرورت ہوتی ہے انٹرویو دینے کہی گئے ہیں تو فیمل کوئی خاتون انٹرویو لے رہی ہوتی ہیں جو اب آپ مو نیچے کر کے انٹرویو دیں گے وہ نہیں ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو تو آپ بقدر ضرورت اس کی طرف دیکھ کے آپ انٹرویو دے سکتے ہیں اس کو یہ کسی سے بات کرنی پڑ جائے کبھی مجبوری میں دیکھنا پڑ جائے بلا وجہ اپنے ڈرامے فلمیں دیکھنا شروع کرتے ہیں یہ کہاں سے جائز ہے تو کوئی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے اور اگر ضرورت ہو لیکن فساد کا خطرہ ہو برے خیالات کا خطرہ ہو تو یہ بالکل جائز نہیں ہے اور خطرہ ہر آدمی کے لیے کماروں کو خطرے زیادہ ہوتے ہیں میریٹ آدمی کے لیے خطرہ کم ہو جاتا ہے تو یہ بھی فرق ہے اس میں تمہیں چھڑو ہم چھڑے چھاٹوں کو تو قطن اجازت نہیں دیتے کہ وہ یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر کسی اچھی نیت سے بھی انٹی کو دیکھنے کی کوشش کریں آپ اچھی نیت نہیں آپ کا دماغ جانا کسی اور طرف جائے گا عشاء کی نماز کے بعد دو رکت نفل یا سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے یا نہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے مگر آدھا ثواب ہے اس میں کوئی بھی نوافل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مگر آدھا ثواب ہے کیا حکیم صاحب کے لیے جائز ہے کہ ہر آنے والی عورت کی نبز ہاتھ پکڑ کر دیکھیں اور درمیان میں کوئی ہائل ناؤں نہیں جائز نہیں ہے ان کو چاہیے کہ ہاتھوں میں گلوز پہنے باریک گلوز بھی آتے ہیں اس سے نبز کی بھی حرکت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو یہ حکیم کوئی بھی ہو اس طرح سے نبز دیکھ سکتے ہیں ورنہ بلا ہائل عورت کو ہاتھ لگانے جبکہ ضرورت بھی نہیں ہے ایک کام گلوز سے بھی ہو سکتا ہے مفتی صاحب تفسیر قرآن میں سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے جو گھر میں تمام افراد پڑھیں یعنی مفتی شبی صاحب کی حکیم الامر مرحیف تھانوی رحمہ اللہ کی سب سے بہترین تفسیر علماء کے لیے بیان القرآن نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی ابھی اثر کے بعد مغرب کے بعد میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں ایک دوست بیٹھے ہوئے تھا ان کو بتا رہا تھا یار یہ ایسی تفسیر وہ قرآن کو حل کیا ہے اس میں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں ہیں ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی لیکن وہ علماء کے سمجھنے کی عوام کے سمجھ میں ہے اردو میں مگر پھر بھی وہ علماء کو یہ سمجھنے کی ہے عوام کے لیے معارف القرآن بھی ٹھیک ہے اور ابھی حضرت مفتی تقیس مانی صاحب کا جو آسان ترجمہ ہے وہ بہت آسان ہے عوام کے سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے بہت ساری تفسیریں جو سب سے اچھی ہے میری نظر میں وہ میں بتا رہا ہوں استاد جی جمعہ کے دن بیان کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں اور سنتیں اکثر بھول جاتے ہیں تو پلیز نصیحت کریں بھائی سنتیں پڑھا کرو سنتیں موقع دائیں یہ مولانا تاری جمیل صاحب نے داڑی پر کلر لگایا ہوا ہے یا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں وہ ویڈیو میں ان کی داڑی کالی لگتی ہے میں ان سے کئی دفعہ ملا ہوں ان کی داڑی پر بلیک کلر نہیں ہے براؤن کلر ہے کیمرہ جو ہے نا کلر ہی چینج کر دیتا ہے کیمرے کے تو اپنے کلر ہوتے ہیں نا تو ان کی داڑی بلیک نہیں ہے بلکہ تو براؤن کلر لگانا جائز ہے کئی دفعہ ملا ہوں تو بالکل الگ کلر نظر آ رہا ہوتا ہے جو کیمرے میں تو بلیک نا ویسے جو ملا ہو تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ بلیک کلر نہیں ہے براؤن کلر ہے تو کلر لگا سکتے ہیں اور داڑی کو رنگین بھی کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے والد کو جب دیکھا کہ سفید داڑی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس رنگ کو تبدیل کر دو لیکن کالے رنگ سے بچو تو آپ نے ترغیب دی اور خاص طور پر علماء کے لیے تو یہ اس لیے بھی اور زیادہ مستحب ہے کہ دیندار لوگوں کی اگر پرسنیلٹی ایک زیادہ دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں تو بات اثر بھی انسان کی شخصیت کا بھی براہ اثر پڑتا ہے دیکھو تمام پیغمبر خوبصورت آئے ہیں کوئی پیغمبر بصورت نہیں بھیجے اللہ نے کیونکہ شکل و صورت کا براہ اثر پڑتا ہے یہ ایک نیچر ہے انسان کی گورے پتہ کیا کہتے ہیں خوبصورت لوگوں کا کامیاب ہونے کا چانس بصورتوں سے زیادہ ہے ان کو لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں حالانکہ اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے لیکن ایک انسانی نیچر ہے تو آپ کوئی بصورت ہو تو بھائی وہ دوسرے طریقے سے عمال میں خوبصورتی پیدا کر کے اس کے پورا کر لیں قد چھوٹا ہے آپ کا تو آپ عمال ایسے کرو جن کا قد بہت اونچا ہو تو اس طرح سے تلافی ہو سکتی ہے قد بھی چھوٹا ہے شکل بھی اچھی نہیں ہے عمال بھی ٹھیک نہیں ہے باتیں بھی گندی ہیں پھر معاشرے میں آپ بچپن میں کہتے تھے نا کوئی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لیا کرو چلو شکل تو اللہ نے مرانی بات تو خود سوچ کے کر رہے ہو نا یہ بڑا بچپن میں ملفوظ چلتا تھا تو قدرت کی طرف سے ایک آزمائش ہے عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے چھوٹے قد تھے پندلیاں اتنی باریک تھیں کہ شلوار تھوڑا نیچے رکھتے تھے پندلیاں نظر نہ آئیں لیکن علم میں اتنا کمال پیدا کیا کہ حضرت عمر جو اونچے قد کے تھے نا حضرت عمر کی تو بڑی پرسنیلٹی تھی جب کوفہ سے حضرت ابن مسعود چل کے آتے مدینہ حضرت عمر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتا ہے چھوٹے سقت کا آدمی علم سے بھرا ہوا ہے علم کے لحاظ سے اسپیس بہت ہے علم سے بھرا ہوا ہے تو اس طرح سے تلافی کرنی چاہیے کیونکہ جو خوبصورت ہے اگرچہ عمال اچھے بھی نہ ہوں لیکن پھر بھی لوگ بعض دفعہ خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کر لیتنے ہیں تو اس کے پاس ایک آپشن ہے جو بچارہ خوبصورت نہ ہوں پھر عمال بھی اچھے نہ ہوں اس کی ناکامی کا چانس زیادہ ہوتا اور اگر عمال اچھے کرے گا تو اللہ اس کی میں اگر خوبصورتی نہیں ہے تو اس کی بھی تلافی قیامت کے دن کر دے گا اس کے نعمل بدل عطا کرے گا اس کو قیامت کے دن تو علماء کو چاہیے ویسے بھی اپنا پرسنلیٹی کا بہت زیادہ خیال کریں تاکہ لوگوں پر ان کی بات زیادہ اثر کرے سفر میں سنت نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں سفر بھائی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں دو طرح کا ہوتا ہے ایک ٹریول کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں یہاں سے لاہور جا رہے ہیں ٹرین میں تو ایسے موقع پہ تو صرف فجر کی دو سنتیں پڑھیں اور وطر پڑھیں باقی سنتیں چھوڑ دیں لیکن اگر کہیں مقام پہ پہ پہنچ چکے ہیں بارہ دن کے لیے دس دن کے لیے تو ہیں تو مسافر لیکن وہ مشقت بالکل ختم ہو گئی ہے تو اب وہاں پر سنت موقعہ وہ معقدہ ہی رہتی ہیں حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں سنتیں چھوڑنا ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران والی روایات ہیں کیا بچوں پر کوئی نام بھاری پڑھتا ہے کچھ نہیں بھاری پڑھتا ہے جو نام رکھو اچھا ہے صاحب بیان کے وقت کو تھوڑا مختصر کرنے لوگ بہت دور سے آتے ہیں مجات دیتے ہیں یہ کون ہے بھائی ہے ایک صاحب بولتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ جالی ہے اور یہ بھائی جو جو مجھے عالم نہیں سمجھتا وہ بیان نہ سنے کیا خیال ہے بھائی بولنے پر تو کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی کچھ بھی بول لیں آج کل سردی انہوں نے جو ایسا الزام لگا رہے ہیں وہ ڈگری دیکھی ہے میری انہوں نے جالی ہے یہ اچھی ہے آج کل سردی کی موسم میں اگر غسل فرض ہو جائے تو گیزر کی سہولت بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں غسل کریں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے رات کو پانی گرم کریں چولے پہ تمیز سے اور نہائیں فرض نماز چھوڑنے کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے کچھ عرصے بعد میری شادی ہے میں اگر آپ کو ولی میں میں دعوت دوں تو آپ تشریف لائیں گے نہیں ٹائم شورٹ ہے بھائی ٹائم شورٹ چل لے مارکٹ میں اب میں دعوت میں جا کے نا پھر اتنا اپنے آپ کو بورا بولا کہتا ہوں رات کو دیر سے کھانا پھر دیر سے نین پھر بدزمی پھر ساری صبح کی ترتیب ان کے تو دعوت ہو گئی اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اس سے ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے سارا تن خراب گزرتا ہے سارے کام رہ جاتے ہیں تو بھائی جس کو بڑی محبت ہے یا تو وہ دوپیر کا اب دوپیر کو لوگ بلانا شروع کر دیں گے جس کو بہت محبت ہے وہ بس محبت کا ویسے اظہار کر دے ہاں بعض دفعہ لوگ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں مجھ سے تو اس کا ہم جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں تو نکاح پڑھوانے میں تو کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے تو اس کا ہم ایک ایسا ٹیکنیکل طریقہ بھی نکال رہے ہیں آن لائن کوئی سسٹم بنا دیں گے کہ پوری دنیا میں اور اس میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یہ تو شریعت میں ترغیب ہے نا اس کی تو جب سارے کام آن لائن ہو رہے ہیں تو نکاح بھی کیسا ہونا چاہیے ارے تم ادھر ہی بیٹھو تم ادھر ہی بیٹھو ادھر سے ہی ہو جائے گا آج ہمارا مغرب کے بعد مشورہ ہوا ہے ایک ہمارے دوست ہیں بڑے زبردست مشورے لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں انہوں نے کہا بھائی دیکھو دنیا میں نکاح کو آسان بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب آپ ایک کام ایسا کرو کہ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں پوری دنیا میں جو جہاں بیٹھا ہے بھائی زنا معاشرے میں پھیل رہا ہے نا تو نکاح کو بھی آسان بنانا شاہیے نا بہت سے لوگوں پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو بھائی جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی شادی اس سے ہو جائے جو جہاں بیٹھی ہوئی ہے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ریجسٹریشن ہم مکمل نادرہ سے کروا کے دے دیں گے اس کی لڑکہ امریکہ میں بیٹھا ہوئے چیٹنگ ہو رہی ہے اس کی نوروے میں لڑکی سے پھس پھسا گئے آپس میں سیٹنگ ہو گئی بھائی حرام ہے یہ سیٹنگ نکاح کرو ابے نکاح لوگوں کے لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا تو پھرولانا ہوگا پھر قاضی کو تلاش کریں گے بھائی آن لائن نکاح ہے آپ اس کو بولو تم وہی نوروے میں بیٹھو پہلے نکاح کرلو پھر آپس کی انڈریسٹینڈنگ سے جو تیہ کرلو کہ بھی کہاں جانا ہے کہاں رہنا ہے کیسے ملنا ہے ہاں اس میں یہ ہوگا کہ اگر نو عمر لڑکی ہیں تو ان کے اببا کی بھی پرمیشن وہ ہم ایسا نہیں کہ بچیوں کو باغی بنا دیں اس کا خیال کریں گے ہم اور جو ایجٹ خواتین ہوتی ہیں وہ تو شریعت نے ان کو خود اختیار دیا ہے تو یہ طلاق یافتہ یا بیو ہے ان کو تو اختیار ہے نا تو کماری جو نو عمر لڑکی ہیں ان کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ لڑکا اللو نہ بنا رہا اس کو کہ بھائی مفتی صاحب کی آن لائن نکاح ہوتا ہے اب بھی پڑھوا لوں پڑھوا کے بیچاری کا بیٹا گھرک کر دے گا تو چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ تو اس میں میرا اصول یہ ہے کہ کوئی نو عمر لڑکی آتی ہے نا میرا فلاں سے نکاح پڑھا دے میں کہیں تو نہیں بھائی باپ کو لے کر آؤ اببہ کے بغیر کہنی نہیں بہت اچھا ہے میں نے کہا ابھی اچھا ہے نکاح سے پہلے جب نکاح ہو جائے گا اببہ انوال ہے نہیں خاندان ہے نہیں لٹکا کے چھوڑ دے دیکھو اللہ کے خوف سے بیوی کے حقوق تو بہت ہی کم لوگ عدا کرتے ہیں سالے اور سسر کے خوف سے جتنے حقوق ہیں نا تو بھائی اببہ کو لے کر آؤ ہاں میچور لڑکی ہے وہ ایک الگ بات ہے وہ اپنا اچھا برا سمجھتی ہے جو نا عمر بچی ہیں وہ تو نہیں تو ایسا سیٹ اپ انشاءاللہ ہم بنائیں گے کہ بھائی تم امریکہ میں امریکہ میں بیٹھے رہو تم جاپان میں جاپان میں بیٹھے رہو اور ہم یہی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک LED لگا دیں گے گواہ بھی ہم ہلسل ان کا کچھ کمیشن بھی رکھ لیں گے گواہوں کا جب تمہیں فون کیا پچاس روپے میں تمہیں یہاں پہنچ لیں سمجھ لے ہو نا جب بھی فون کیا جہاں بھی ہو گئے تاکہ آسان ہو نا تو پچاس روپے میں تمہیں یہاں وہ کمیشن پچاس یا سو یا جو بھی رکھ وہ تو مشورہ کر لیں گے اور نادرہ مادرہ کا جو بھی حساب ہے وہ کسی زمیں لگایا تو جو مجھے مشورہ دے رہے تھے میں نے کہا پھر یہی بسم اللہ کر کے آپ ہی شروع کرو برداؤ نکاح میں پڑھاؤں گا کیونکہ وہ لوگ دلچسپی لیتے ہیں کہ بھی مولانا صاحب پڑھائیں تو اور یہ یہیں بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا آپ کا بھی ٹائم بچے گا اور ہمارے بھی اب ہم جا رہے ہوتے ہیں لانڈی جا رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے راستے میں فز گئے اپنی شادی میں اتنی ٹینشن نہیں ہوئی تھی جتنی لوگوں کے شادیوں میں ٹینشن ہوتی ہے اپنی تو ہم بڑے آرام سے ہو گئی تھی کوئی تھا ہی نہیں دوسری تو ایسے ہی ہوتی ہے بھائی تو اب کسی اور کے نکاح پڑھانے پھر وہ دولا والے آ رہے ہیں دولان والے آ رہے ہیں بھائی اتنی ٹینشن تم کتنا ٹائم تم نے ہمارا پی گیا تو یہیں بیٹھے بیٹھے بھائی تم وہیں بیٹھو وہیں بیٹھو ادھر ہی بیٹھو اور یہ بھی ممکن ہے میں اپنی جگہ کسی نمائندے کو بھیج دوں تم گواہ ہوئے میں آن لائن نکاح پڑھاؤں گا یا کوئی بھی مولانا صاحب پڑھا دیں گے جو کسی اور سے پڑھوانا چاہے ایک سسٹم آ جائے گا لوگوں کے پاس بھائی فلان سے پڑھوانے تو بھائی سسٹم ہے ہمارے پاس اس سسٹم کے تحت آپ نے جس سے پڑھوانا ہے پڑھوالیں آپ ابھی ہمارے ایک ریلیٹیف تھے ان کی شادی ہونے والی ہے نا تو میں سوچ رہا تھا حضرت مولانا تاریل میں صاحب سے نکاح پڑھوانا تو میں نے کہا یار ان کو فون کر کے بلانا لے جانا اتنی ٹینشن تو میں نے کہا ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ان سے بولوں گا حضرت وہیں سے بیٹھے بڑے پڑھا دیں اب میری بات ہوئی نہیں ہے ان سے لیکن یہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ ہے بھائی یہ سسٹم کا فائدہ اٹھاؤ نا فائدہ اٹھاؤ ہم نے اسے فون پہ نکاح پڑھایا ایک لڑکے کے ذمہ لگایا ان کے ڈاکومنٹس مانگوا نادرہ سے ریجیسٹریشن کروا کے بھیج دی لڑکی کے اببہ شادی نہیں کر رہے تھے بڑے اللہ ان کو ہدایت دے کر کے ہی نہیں دے رہے تھے بچی کی شادی نا بچی بڑی ہو گئی تھی تو ہم نے جب نادرہ کا سیٹیفیکیٹ لڑکی کی عمر زیادہ تھی بھیج دیا اببہ نے دیکھ لیا کام پکا ہو گیا بیٹا ہوں تو پھر اببہ نے مجھے بلایا دعوت میں کہ اب تو ہوئی گیا ہے کام اب ایک شادی پبلک کو دکھانے کے لیے بھی کر لیں انہوں نے مجھے خود کہا کہ بھائی بدنامی نہ ہو میں نے کہا حرکتیں ایسی نہ کیا کروں کہ بچیوں کے یہ ان سے کہا تو نہیں دل میں سوچ رہا تھا بچی کی عمر دیکھو کتنی ہو گئی ہے کرینی رہے دلچسپی نہیں ہوتی بعض لوگوں کو سب کی بات نہیں لڑکا بھی برائی سے بچ گیا لڑکی بھی اور ماشاءاللہ بڑی حسی خوش اندیگ گزار رہے ہیں تو ان کے ناں اب ایسے بھی پڑھا دو ہم نے کہا چلو اب ایسے بھی پڑھا دیتے ہیں پبلک کو دکھانے کے لیے تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے یہ جھوٹی موٹی کا نکا ہوا دوسرا پہلا سچی موچی کا تھا وہ نادرا بالکل تو میں نے کہا دولہ سے کہا ساری زندگی یہ نادرا کا فارم سسرال سے چھپا کے رکھنا ہے وہ بولیں گے یار شادی اس تاریخ کوئی تھی ڈیٹ یہ بھی بڑا زبردست سین ہو جاتا ہے بعض دفعہ تو لیکن میں نو عمر بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا ان کو تو کوئی لڑکا بعض دفعہ دولہ کوئی انسان ذاتی طور پر جانتا ہے اس کا پتا ہوتا ہے کہ یار یہ خراب آدمی نہیں ہے تو ایسا کوئی سسٹم انشاءاللہ بنا رہے ہیں پھر آپ جہاں آپ لانڈی میں بیٹھے بیٹھے آپ کی شادی ہو جائے گی لڑکی اورنگی ٹاؤن میں رہتی آپ لانڈی میں رہتے ہیں بھئی نکاح پہلے نمٹاؤ یار بعد میں پھر تیہ کرتے رہنا رخصتی کیسے ہوگی کیا خیال ہے کام سائٹ پہ لگاؤ گڑی نو سائٹ تلاو مسئلہ نکاح سے پہلے کا ہوتا ہے نکاح تو کر دو نا پھر باتیں کرو پھر خود ہی تیہ کرو اپنی بیگم سے فون پہ بات کر کے کہ ہم بتاؤ کس طرح سے آپ شادی چاہتی ہو کتنے افراد آنے چاہیے مہر کتنا ہونا مہر تو خیر نکاح پہلے سے تیہ ہو جاتا ہے تو ایسا سسٹم دعا کرو بنا دیں وہ جو بندے نے کام اپنے ذمہ لیا ہے وہ بھاگنا جائے کے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے چکر میں لگ جاتے ہیں وہ اپنے لیے اچھے اچھے نا رشتے چھانٹنا اب یہ رفی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو خیرت دیندار آدمی ہے ان کو میں نے رشتوں کا کام لگایا تو یہ اپنے لیے نہیں دیکھ رہے اپنی تو ابھی تک ایک ہی ہے نا ان کی برنہ بعض دفعہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کسی سے رشتے کا کام لاؤ وہ سارے چھانٹ کے نا اپنے لیے اچھے اچھے پیس اپنے لیے الگ کر لیتا ہے اچھا بھائی گزارش ارضے کے ایک مسئلے میں نے فرمایا جو کھیل بہت زیادہ ہو گیا یار بہت لمبا ٹائم ہو گیا ہے تھک گئے ہیں لوگ بھی سبحانکہ پھر یہ جو سوال رہ گئے ہیں سبحانکہ اللہ و بھی حمدی کا نشدہ اللہ الہ الا انترہ استغفیروکا و نتوب